تو دین اس پر کوئی پابندی نہیں لگا تھا کہ لوگوں کی سوچ پر کفر لگا دیئے جائیں سوچنے کی کھلی اجازت اور اس بارے میں مفصیم حمد حضیر عمد اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف ہی نہ ہو چاہیے یہ فطرت سے جانگا ہے اللہ صلی اللہ علیہ مور رہے ہیں اختلاف تو اللہ کو کفر گلہائے رنگ رنگ سے ہے زین تے چمن اے ذاو کس جہاں کو اے ذیب اختلاف ہو نہیں یہ نہ برا منائے یہ علم ہے کہ لوگ سوچنے ہیں سوچنے اختلاف جو تو فرماتے دیں کہ جب تک دو چیزیں ختم نہ ہو جائیں ایک عقل دوسری دیانہ اس وقت اختلاف نہیں مٹھ گا جو مٹھانا چاہتا ہے وقت کانتا ہے جب لوگ سوچیں گے اور جس رتیجہ پر ہوتے ہیں کہ دیانداری سے اس کو ظاہر کر دیں گے بلا خوف اور جنگ پر اختلاف تو ہوگا یا سوچنا بند کر دو کہ ایک نے کہہ دیا باتی ہاں 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 کہتے ہیں بے وکوب بنے بھوزے اخور یا آپ کے ذہن میں تو کچھ اور بات آئی آپ کے علم نے بتایا کہ صحیح ہے مگر آپ نے لوگوں کا لحاظ کر کے کسی خوف اور در کی بیسے ہاں میں ہاں ملا دی تو یہ دیانداری کی خلاف ہے اس لیے جب تک لوگ سوچتے ہیں اور دیانداری سے اپنے نتائج افکار کو پیش کرتے ہیں اختلاف ہی مٹ سکتا ہے نہ بین اس کے خلاف ہے یہ اس لیے ترقی ہوکی ہے سوچنے سمجھنے کی آزادی ہے اور اس کی انسان ہے خود رسول کریم علیہ السلام کی صرف تیب اتنی پیاری ہے کہ اس کو درائے بغیر میں نہیں رہا سکتا صحیح بخاری مسلم سب میں دیکھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اقام وچھ سے فارق ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام لباس اتار رہے تھے اور حسل کی تیاری برماری جب جبریل امین علیہ السلام گوڑے پر سوار آئے یہ دروازہ جس کا ہم باب جبریل کہتے ہیں یہ دروازہ اس وجہ سے وہاں کھڑے تھے اور انہیں کہا حضور آبا اتھار اتار رہے ہیں کہا ہاں ہم نے تو یہ اتھار نہیں اتار رہے حضور نے کہاں کا حکم ہے فرمایا بنو قریضہ پر چلائی گیا این وقت پر انہیں قدداری کی محاصرہ ہو گیا تو بنو قریضہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز اثر بنو قریضہ کے علاوہ کہیں نہ پڑے ساپ سیدھی بارے مگر راستے میں جب لوگ چلے تو وقت ہو گیا اثر کا اختلاف ہو گیا تو اس نے کہا بھئی رسول کریم علیہ السلام کا منشاہ یہ تھا کہ جلدی کر رہا وہاں نماز اثر پڑیں گے مگر جب جلدی کے باوجود وقت ہو گیا تو اللہ نے وقت پر نماز پرد کی ہے وقت پر پڑ نہیں تھی دوسرے گروں نے پڑھتا نہیں ہم مگر پڑھ دیں گے راستے میں اثر بھی پڑھیں اثر آپ نے ہونا کوئی اثر نہ پڑھے جب رسول کریم علیہ السلام سے جا کر یہ معاملہ رہت کیا تو حضور نے کوئی فیصلہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ صحیح ہے کسی کو پرانی کار فرمایا دونوں ٹھیک ہیں انہوں نے لفظوں کی پیر بھی کی ہے انہوں نے حقیقت پر نظر ڈالی ہے دونوں سکتے ہیں اور اسی لئے بعد میں لوگ ان کا ذوق ہے ابن حضم جیسے کہتے ہیں اگر میں ہوتا یاروان تو میں ان کے ساتھ ہوتا جنہوں نے اثر جا کر بنو حضور نے کہا ان کا ہے لفظوں پر دوسروں نے کہا میں اگر ہوتا تو میں مانا آبادوں کے ساتھ ہوتا تینوں کے ساتھ جنہوں نے کہا جلدی کرنا مطلوب صاحب مگر ہوگی یعنی رسول اللہ نے خود مثال قیم کر دی کہ سوچنا سمجھنا جرم نہیں اللہ تعالی نے مختلف سطح ذہن کی بنای ہے سوچو دیانتداری سے جس نتیدہ تک ہم پہنچو گے بشارت دے دی کہ بجائے عذاب کی اگر تم نے پوری کوش کیا نا دیانتداری سے اور تمہیں ایک آیت حضیز کا ایک مطلوب صاحب میں بے شک مہارت ہو تو ایک عجر ملے گا صداری ملے گا ایک انام کے میند تم نے ٹھیک کی آپ دیکھتے ہیں ریاضی کے پرچے حل کرتے ہیں ہم لوگ اگر عمل درست ہے صحیح طریقے سے سوال حل کر آخر میں جو نتیجہ تھا وہاں جا کر جواب غرط ہو آج یہ نمبر بن جاتے ہیں کہ اس نے بھئی کوشش ٹھیک کیا تھمہی تاہب یہ قیدہ آخر میں نتیجہ غرط ہو تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام برمائے اگر پوری کوشش آپ نے کی بد دیانتی نہیں مگر آپ کو نہیں صحیح سمجھ آئی غرطی لگی پھر اللہ ایک حضر دے گا اگر صحیح نتیجہ پر پہنچ گیا تو دو عجر ملیں تو اختلاف کو جو روکنے کی توشت کرتے ہیں یا سپرناک مال چلاتے ہیں یا بیدار ہوتے ہیں کہ علماء میں اختلاف بہت بنیاں کا کونسا شعبہ ہے جس میں اختلاف نہیں اراج مالجے میں مختلف طریقہ اراج کے کوئی ڈاکر کرتا ہے مفید ہے دوسرے امنی پیسے کہتے ہیں تو یہ اختلاف برک گلہائے رانگ رانگ جس سے تمہنے میں رون کر اس کو نہیں برا منانا تھی اختلاف کو جب وجہ نزاہ بنا لیا جائے کہ لڑائی دشمنی ایک دوسرے دال گئے اللہ نے اس کو برا کھا کہ یہ کبھر تم ملکل رائے نہیں سکتے اگر جس نتیجہ پر پہنچے اس کو مانو مگر دوسروں کو بھی گینیں دو ان کو بھی حق دو جو وہ صحیح سے مجدد پر عمل کریں قرآن مجید کی عبارت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے سورہ نساہ میں بھرمایا آؤ اللہ مستم من نساہ کہ عورتوں اگر تم نے ٹھچ کی آؤ تو غزو کر غسل کر اب امام شافیر بلکل اس کو لٹر نہیں دے لیا کہ اپنی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے با لگا اس کے جسم کو ہاتھ لگیا کوئی خیال نہیں غزو کیا تھا ہاتھ لگیا چھو گیا وہ کہتے ہیں لمس ہو چونے لفظ تو لمس ہی لکھا ہو کہ غزو نیا کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں لمس رمرا جنا چھو کہ عورت کو چھو جانا غزو کو توڑے امام ابو نیفر شافیر باپ تو ٹھیک ہے لفظ وہاں لمس ہی لکھا ہے مگر یہ وہ نہیں لمس جو آپ نے سمجھ لیا ہر بالک آدمی اور سمجھ دار سمجھ آکے چھونا جو ہوتا ہے وہ اور کسوں کہتا جیسے کہا کہ ان کے قریب نہ جاؤ تو قریب جانے کہ یہ مطلب نہیں کہ ایک چار پائی پر نہ بیٹھو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کس قریب جانے تو لفظ ایک ہی ہے امام شافیر اس کو لفظی معنی ملیتے ہیں اب انہی پاگت نے یہ مجازر کرایا مراد مباشرہ سے تو یہ اختلاف برا نہیں نہ اسے برا کسی کو اسے برا ملانا دیں نہ اس کو بند کرنے کوش کریں لوگوں کو موقع ایک واضح دانہ تحقیق کرے اپنے دلائضیں مگر تحمل اور بردباری کہ امت کا اسی مفاد جو ہے اس کے لیے ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے ہم دشمنوں کی سالچوں کا مقابلہ اسی صورت میں کر سکیں گے اب آپس میں اگر آپس میں بھٹے ہو گئے اور دشمنوں سے مل جائیں گے اپنوں کو مروانے کے لیے مروائے ہیں اسی طرح بغداد تباہ کرایا سپین کرایا کاثروں سے مل جاتے تھے اپنے بھائیوں کو مرواتے تھے یہ ہے وہ چیز جو بہت امت کا خراب اگر یہ نہ ہو اختلاف کی کوئی بات آپ رکھیں مگر اس کو اس حد تک نہ پوچائیں کہ یہ ہمارا دینی بائینی رات اور اس چلسلے میں ایک بات جس نے ہمیں بہت خراب کیا کہ کچھ لوگوں کی اقیرت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ حسن ازان رکھتا کیونکہ بہت اچھا آدم ہے اس سے محبت کرتا مگر جب وہ اس کو اتنا بڑا جاتا کہ دوسروں سے نفرت کرنے لگتا ان سے دشمنی کرتا پسات پڑ جاتا وہ جس سے محبت رکھتا رکھے اگر دوسرا شخص نہیں رکھتا مگر رسول اللہ کو مانتا تو اس چلسلہ میں صاحب المرن نے جو ایک حکایت امام عبدالوحاد شہرانی رحمت اللہ لکھی وہ سارے لوگوں کے سننے کے لائے کر بہت بڑے شیخ ہیں ان کو شیخ الاتبر کہتے ہیں سب سے بڑا پی حضر شیخ عبدالقاد جیدانی کے وہ خلیفہ کے خلیفہ ابو مدین مغربی رحمت اللہ لکھتا تو مجدین ابن عربی خود اپنا واقعال اتنے ہیں کہ ایک عالم میرے شہر کا میرے پیر کو اچھا نہیں جانتا وہ شیخ عبدالقاد مغربی کی خلاف اب شیخ کہتے ہیں کہ میں اس سے ناراض میں نہیں اس عالم کا احترام کرتا مرخام میں مجھے زیارت نصیب ہوئی سیدے کائنات پپر مردداد حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کو اتنے غضب میں میں نے دیکھا غصے میں میں برداشت نہیں کرتا حضور نے سمنایا مغربی کی دن تو فرحا عالم سے نفرد کرتا میں نے کہا ہاں کیوں وہ میرے شاہر کو اچھا نہیں ہوں کہ آپ نے کہنا تیرے شاہر کو ماننا کب سے دین بنا ہے کس نے اس کو دین کا حصہ بنایا کیوں محبت رکھتا رکھ مجھے مانتا یہ نہیں میرا عمتی ہے صبح جا کر اس سے معافی مانگ اور اس سے تعلق بال کر خود کہتے ہیں کہ میں نہیں جا کر اس کے پاؤں پر حضور نے کہا رشتہ میرا عمت کے ساتھ ہے میں ہوں نبی اور عمت میری ہے بعد کہ کسی آلی کو کوئی اچھا سمنا بسم اللہ دوسرا قضاء نہیں ہو نہیں اچھا اس کے خیرات غرض ہیں کفر نہیں لازمات اور اس سلسلے میں تھی کہ آخر انجام اس کا اچھا نہیں ہوا خریفہ نور الدین جو کابیانیوں کو پہلا خریفہ تھا مگر دس وقت تو وہ صحیح رتیجہ تھا پڑھتا تھا اس کے استاذ تھے حضرت مولانا محمد عبر قیم رحم طلال ہے تو جب یہ پڑھ کر فارق بار رخشتوں نے لگا کہا حضرت کو انسیجن خرمائیے تو دو باتیں انہوں نے کہیں خدا نہ بننا رسول نہ بننا اب یہ ہے رہنگو کہ یہ کونسی بات حضرت صاحب نے بنائی خدا کون بنتا رسول کون بنتا وضاحت چاہی تو مولانا محمد قیم رحم طلال نے حرمایا کہ اگر کوشش کے باوجود تمہیں کامیابی نہ ہو جو کچھ تم چھتے سے وہ حاصل نہ ہو ناکام ہو جاؤ اپنے ارادے تو غمگین نہیں ہو ڈپریشن صرف اس وقت پہلا ہوتی ہے جب آدمی سمجھے میں اللہ تھا جو چاہتا تھا میں کر جاتا ہوں فارق لے ما جرید ہو خدا یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہو جاتا مخلوق کی یہی بے بسیع راجی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کو منظور ہوتا ہو جاتا ورنہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے مردی پوری بندہ نہیں ہوا پھر کیا ہو اور رسول نہ بننا کہ اگر تمہارے فتوے کو کوئی قبول نہ کریں جو مسئلہ تم نے بیان کیا اس نے کہا نہیں مردی صاحب میں نہیں مانن اس کو کافر نہ کھنا تم رسول نہیں ہو کہ تمہاری بات نہیں مانن تو کافر ہو گیا رسول ہے جس کی یہ شخصیت ہے اس کی حسنی ہے کہ رسول کی بات نہ ماننے وہ کافر ہوتا عالم کی بات نہیں مانتا کیا ہو اور اگر یہ بات یہ لوگ نہ مانیں تو ذرا بتائیں کہ باقی لوگوں کو چھوڑیں جو اہل سنت کے چار اہمہ مشہور ہیں کافی مالک آمد اور ابو نیفہ ان میں کتنا اقتراب سب کو رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اور عجیب بات انہی باتوں کی وجہ سے جن کو برا کہتے ہیں کہ یہ رفع اعلان کرتا یہ تو پہلے تھا پتھر کے بت ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہم کہ جن کو تم شیخ الشروف کہتے ہو پیرانے پیر حضر سائق عبدالقاض جیدانی عرامت اللہ وہ رفع اعلان کرتے تھے اور جن کو پانچ سو سال بعد بھی نہیں پتا چلا گئے بوت ہوتے تھے اب یہ ختم ہو گئی بات ہے تو سب کیسے ہو گئے وریوں کے سردار کی سردار شرم کرو ایک طرف ان کے خید منبض نہیں ہوئے دوسری طرف ان کے عمل کو کہتے ہیں یہ مکھیاں اڑا رہا ہیں یہ نہیں ہونا تھی میں اگر رفع اعلان نہیں کرتا بسم اللہ یہ بھی ثابت ہے رسول کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ چھوڑ دی یہ سنت غیر مقبلہ تھی کبھی کر لیتے کبھی چھوڑ دیتے اے نماز جنازہ کے پارے میں پڑھیں تو عموماً ہنفی حضرات کا یہی خیال ہے کہ اس میں شروع میں کرتے ہیں اللہ کو پھر نہیں مر کتابیں نکال کر دیشنے لکھتے ہیں کہ اگر ساری تکبیروں میں کئی حال تو یہ کوئی بات نہیں گمرات ہونے کی کیونکہ ہم میں سے آئینما بلخ اسے کبھی کر لیتے ہیں جنازہ میں چاروں تکبیروں کے ساتھ رفع جنازہ کبھی نہیں کرتے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کفر ایمان کی بات نہیں بس ایسا گلہائے رنگا رنگ پراترہ کے پھول ہیں سب کی اپنی خوشبور برانی مناناتی مگر جب سے یہ سبق بھول گیا یہ فتوے دینے شروع کر دیئے کہ وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے خرابی تک حالانکہ اللہ نے اپنے رسول اللہ السلام کو بھی دل چیرنے کا حکم نہیں بلکہ یہ کہا جو اللہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا آپ اس کا محمد اللہ پر چھوڑیں اس نے دل سے مانا یعنی آپ اس میں دخل نہیں کریں ایک سیسر آہستہ آہستہ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھ رہا تھا جب آواز بلند ہوئی تو پتا چلا کہ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں اجازت مانگ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا وہ اشادت نہیں دیتا کہ اشاد اللہ 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 کہنے لگا دیتا بلا بلا شعرہ تک مگر اس کی اشادت کا کوئیت بار آپ نے فرمایا ایسا اجازت انہ محمد رسول اللہ وہ یہ کلمہ نہیں پڑتا کہ میں اللہ کا رسول کہنے لگا پڑتا مگر اس کی اس کلمہ کو کوئیت بار آپ نے فرمایا ایسا اجازت انہی نماز نہیں پڑتا کہا ہاں مگر ایسے ان کی نماز کا کیا حضور نے فرمایا ایسے لوگ ہیں جن کے بعد جو یہ کام کر لیتے ہیں اللہ نے مجھ کے ان کا سینہ چیرنے سے ہم نہیں ان کے دل کے حالات محلوم پرنے کی درتے ہوں گے اللہ جانتا ہوں دل سے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ بات اگر ذہن میں رہے اور وہ مشن یاد رہے کم بجائے آپس میں لڑنے کے لیسے لیے بنے ہو اتنے منظم اور متحد ہو کہ پوری دنیا میں کہاں برائی جنم لے اچھل جو اللہ کی خواہ جو تم آپس میں امیشار کرتے ہیں تفسر ہو فتہ زہ بری اکم مگر تم آپس میں جگڑ ہو گئے تمہاری ہوای اکھر جائے کوئی روبزاب نہیں رہے گا تم نرم چارہ بندوں کے جیسے بنے ہوئے پوری دنیا رگیٹ رہی ہے ہم کیختیں کبھی کتاب اللہ کی توہین ہوتی ہے کہیں رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے کچھ نہیں بگار سکتے آپس میں متفق نہیں فتوے ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں مسلمان نہیں اندازہ کریں کہ علماء اسلام اس بارے میں کتنے موطان ہیں فتہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کلمہ گونے ایسا فکرہ بولا ہے جس کے سو ہو سکتے ہیں مانا ننانویں مانا ایسے ہیں جس سے وہ کافر ہوتا مگر ایک مانا ایسا بھی بنتا ہے جس سے وہ مسلمان رہا تھا تو فرماتے ہیں وہ سوہ مانا تھا وہ سوہ مانا دو اسلام تھے نا اس کو نکالو یہ میرے جسم کے ازار ڈاٹر کاٹتا ہے مغرور اس وقت ہے وہ سمجھتا کہ یہ اب تواہ ہو چکا باقی جسم کو بھی لے دو ورنہ تندر صورت کو کارنا کوئی نیکی کی بات ہے ظلمِ عظیق مسلم فرد کو امت سے کار دینا یہ ایک ستارہ بجا دینا یقین جانے رسول اللہ کہے کہ امتی اپنی جوا روشن ستارہ ہے اس کو چاہیے اپنے کردار جفتار سے نمونہ بنے دنیا دیکھے کہ دینِ خلاف نظیق کے مطابق انسان اس طرح کی تیار ہو ایک مسلمان کا قتل ہونا حدیثِ پاک میں آتا اللہ تعالیٰ کے نظریک زمین و آسمان کی بربادی سے بڑا حد ساتھ ایک گھرمہ پڑھنے اور زمین سے کام ہوگی تو اس بارے میں صاحب علبہ راکھتے لکھتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہیں جو ایسا کہے کافر ایسا کہے کافر انہوں نے اپنی کتاب میں کہا میں نے اپنے رب سے عید کر ریا کہ ان میں سے کسی رویت پر فتحہ نہیں کسی کو کافر نہیں کیوں گے یہ روک کے اپنی کڑیئی باتیں ہیں اس سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا کافر اسی شئے سے ہوگا جس سے وہ اسلام میں داخل بات اس نے کہا تھا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں جس دن اس بدبخت نے کہا میں نے آپ کو رسول مانتا اس دن کافر ہوگا اگر وہ اللہ کو مانتا رسول کو مانتا قرآن و حدیث سے استعلال کرتا آپ کیا سکتے ہیں کہ آپ کی تشریحیات نہیں صحیح اس میں یہ غلطی ہے وہ کڑے ہیں بیسے مگر وہ کافر نہیں ہو سکتا اس نے انکار کیا رسول تی سنک کے انکار کر گیا نہیں انکار نہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تشریح فرمات تھے شاگر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سخص آیا اس نے کہا امام صاحب ایک مسلمان آیا اس نے یہ کہا یا اللہ یدفر النعرہ کافر کوئی کافر دو دخم میں نہیں جائے اب اس کے بارے میں بتا آپ نے شاگروں سے کہا کہ آپ بھائی بتائیں آپ کا کیا امام صاحب نے کہا کافر آجی قرآن پڑا کافر دو دخم میں جائیں گے وہ کہتا کوئی کافر دو دخم میں نہیں جائے اتنا بھی نہیں پتا اس کو نہیں مسلمان آرہ امام صاحب خاموش رہے لوگوں نے پوچھا امام صاحب آپ بھی کوئی شرمائے فرمایا اگر وہ کرما گوا ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ اس بحب سے بے خبر اور نواقع ہو کہ کافر دو دخم میں جائیں گے یہ تو سب کو پڑھا اس کا کچھ اور مطلب ہو لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب اس کا اور مطلب کیا ہو سکتا دیکھیں کچھ نہیں ہے شاید اس بیچارے کو بھی یہ سوڑی نہ ہو مگر امام صاحب نے ہو رہا اگر اس نے کہا کہ کوئی کافر دو دخم میں نہیں جائے گا تو اس کا ایک بہت صحیح مطلب ہے وہ یہ کہ جب دو دخم میں لوگ جائیں گے نا کافر جو دنیا میں کافر ہیں وہاں کافر نہیں ہوں سمجھنا اس وقت کہیں گے کہ اللہ ہم نے سن لیا دیکھ لیا